اسلام علیکم میں ہوں سید عثمان from creative green ابھی میں بہت دیر سے موائل استعمال کر رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ مجھے اسے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں کوئی مقصد کے بغر بیٹھا تھا بس میں نے ارادہ نہیں کیا تھا مجھے کیا کرنے موائل پہ تو جس سے مجھے خصا یاد آیا کالش کے دنوں میں میں نے ویڈیو ایٹنگ وی ایف ایکس مجھے کافی شوق تھا اور میں نے فوٹو شاپ بغرہ بھی اس وقت سیکھا تھا اور میں بہت مجھے اپنا اینیویشن بھی بھائیا تھا تو میں کافی اچھے سکلز میں نے اس طور میں سیکھے اس وقت سے کالش کی کتابوں میں بھی بالکل دل نہیں لگ رہا تھا کیونکہ مجھے creative fields میں جانے کا شوق چڑھ گیا تھا مگر میرا فوکس ڈروپ ہونا شروع ہوا کس ویہا سے اچانکہ مجھے minecraft کے ادکشن لگ گیا minecraft مجھے اچھا گیم لگا گیا گھنٹو گھنٹو میں کھیل رہا تھا تو جب میں نے minecraft کھیلا ساتھ میں میں موبائل یعنی تھوڑا بہتر لے لیا تھا پہلے بڑا بیکار موبائل تھا میرا تو اتنا اچھا موبائل تھا کہ سارے ایبز ڈال دے youtube facebook instagram بھی بھر بھر کے استعمال کر رہا تھا تو مجھے پھر انداز ہوا کہ اب مجھے انیمیشن ماناتے وقت بوریت ہو رہی ہے مجھے اتنی نفرت آ رہی تھی سوفوئر سے میں کہہ رہا تھا کون کھول کے پوری چیزیں لگائیں سیٹ اپ کریں اب میں یہ سوچا ہوں کہ مجھے بوریت ہو رہی ہے مجھے تو اچھا لگتا تھا تو مجھے پھر dopamine والے concept کے بارے میں پتا چلا کہ جب ہم بہت ہی high level excitement والی چیزیں کرتے ہیں جس میں محنت بھی کم ہے اور ہمیں dopamine بھی زیادہ release ہو رہے ہیں مجھے اس کی زیادہ ڈیٹیل نہیں پتا جو main concept ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم بیٹھے بیٹھے بہت high level کا entertainment حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو کم dopamine والی چیزیں ہمیں boring لگتی ہیں جو کہ زیادہ healthy ہمارے لیے داکہ بیٹھ کے موائل گھنٹوں تک میں استعمال کروں تو پھر میں نے پرسخت rules بنائے جب مجھے شہید ضرورت ہوتی تھی میں صرف موائل استعمال کرتا تھا جب needs animation دیکھنے کو شوق تک کچھ میں دیکھ لیتا تھا کبھی کبھی limit کیا entertainment کو وقت کے ساتھ ساتھ focus میرا بڑھنا شروع ہو گیا تو یہ تھی میری کہانی کہ کس طرح میرا شوق passion تھا focus میرا ختم ہوا کچھ سالوں تک پر وہ کس طرح واپسی صحیح ہو گیا امید اس ویڈیو ساکا فائدہ ہو گا اسے اید اس ویڈیو سے فائدہ ہو گا شکریہ